اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس جو ایم ڈی کیٹ دے کر آ رہے ہیں وہ بہت ساری ایریگلارٹیز انٹری ٹیسٹ میں کلیم کر رہے ہیں جس میں سے بچے ایک کلیم یہ کر رہے ہیں کہ جو کویسچنز ہیں وہ آوٹ آف سلیبس بھی آ رہے ہیں بچوں کا یہ کلیم ہے کہ ہماری جو نیشنل بکس ہیں فیڈرل کی بک ہے او اے لیولز کی بکس ہیں یا جو ہمارے پاس پنجاب یہ دوسرے بورڈز کی بکس ہیں ان کے علاوہ بھی ایم سی کیوز آ رہے ہیں بچوں کا دوسرا کلیم یہ ہے کہ کی میں بھی غلطیاں ہیں پاسٹ میں جو پی ایم ڈی سی کا ٹیسٹ ہوتا تھا اس کے اکارڈنگ بچوں کو ایک کاربن کاپی تھما دی جاتی تھی جس میں ان کے اپنے آنسرز ہوتے تھے اور شام کو دو جو اس کی ہوتی تھی کی یعنی جو انٹری ٹیسٹ کی ہوتی تھی وہ اپلوڈ کر دی جاتی تھی اور بچے جو ہے اس کے ساتھ ٹیلی کر کے اپنے مارکس کنفرم کر لیتے تھے اور کوئی ابحام نہیں رہتا تھا تو اس طفعہ احساسین نہیں ہے کی میں بھی غلطیاں ڈیفنیٹلی ہوتی ہیں اور میں آپ کو بتا دوں کہ پہلے بھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ایم سی کیوز چار پانچ ایم سی کیوز ایسے ہوتے تھے کہ جو سٹینڈرائز نہیں ہوتے تھے جو کریکٹ نہیں ہوتے تھے تو جو پی ایم ڈی سی تھا وہ بعد میں انونس کر دیتا تھا کہ اتنے مارکس سب ہی کو ملیں گے تو اس طفعہ ایسا کوئی سی نہیں کہ آپ کنفرم کر سکے کہ یہ آنسر بنتا ہی نہیں ہے اس کے لئے ٹیسٹ کے دوران انٹرنیٹ کنیکشن کا سب سے زیادہ ایشو ہے کچھ بچوں نے یہ کلیم کیا ہے کہ انٹرنیٹ کنیکشن منقطع ہو جاتا ہے دیورنگ سالوینگ دا پیپر اور پھر یہ ہوتا ہے کہ بچے نے ہنڈرڈ پرسنٹ ایم سی کیوز لگا لیے ہیں جب ریزلٹ سمیٹ کیا ہے تو پتہ چلا کہ ایٹی فائی پرسنٹ آپ نے حل کیا ہے یا آپ نے سکسٹی پرسنٹ حل کیا ہے یا آپ نے سیونٹی فائی پرسنٹ اس کی ریزن یہ ہے کہ جب وہ منقطع ہوتا ہے انٹرنیٹ کنیکشن تو اس سے بھی بہت سارے ایشوز آ رہے ہیں اس کے علاوہ جی بچوں کا کچھ کلیم ہے کہ پیپر میں یقصانیت نہیں ہے کسی دن آسان پیپر آ رہا ہے اور کسی دن مشکل آ رہا ہے یہ تو میں بالکل کنفرم ہے مجھے کہ کچھ ٹیسٹ جو ہیں وہ بہت آسان آ رہے ہیں فرس ڈے کا ٹیسٹ بہت آسان تھا میری ایک سٹوڈنٹ جو ٹیسٹ دیکھنے اس نے کہا کہ اچھے ایم سی کیوز تھے لیکن بعد میں آنے والے بچوں نے بہت زیادہ شکایت کی کہ آج کا ٹیسٹ انتہائی ٹف تھا اور مشکلات پیش آئی ہیں اچھا ریزلٹ کا کوئی پروف نہیں ہے کسی بھی سٹوڈنٹ کا کوئی بھی ریزلٹ اگر آ رہے ہیں ایم ڈی کیٹ کا تو یو کن نوٹ کلیم آنیتنگ یو کن نوٹ سی دیکھنے یو کن نوٹ سی دیکھنے یور پیٹ ریزلٹ دیکھنے گیو آنی فگر اور یو ہیو 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 ریمین سیٹسفائید آوہ دیکھنے فگر دسیز ریلی آوہ دسیز ریلی آلارمینگ آوہ دس ٹائم کرونا کی وجہ سے ٹیسٹ اتنے زیادہ لیے جا رہے ہیں کچھ بچوں کا تیس اگست کو ہو گیا کچھ کا تیس ستمبر کو ہے تو دیرز ون منت گیب جن کا ارلی ہو گیا انہیں پریپریشن کا وقت نہیں ملا جن کا بعد میں ہو گا انہیں وقت بھی مل گیا ان کو سارے ٹیسٹ بھی مل رہے ہیں انہیں آئیڈیا بھی ہو رہا ہے کہ کس قسم کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں تو دسیز ریلی آہ دسیز این ارائگولیریٹی بی فور می یہ ارائگولیریٹی ہی ہے اچھا اس کے بعد ٹرانسپرنسی جو ہے وہ مشکوک ہے پی ایم ڈی سی جب ہوتا تھا اس کا طریقہ کار بہتر تھا ایک ہی دن ٹیسٹ ہو جاتا تھا جن بچوں نے مطلب آل آور دا پنجاب ایک ہی ٹیسٹ ہو جاتا تھا لاسٹ یئر آل آور دا پاکستانے ایک ہی ٹیسٹ ہوا تو ایٹ واز ونڈر فول فرد سٹوڈنٹس کہ آپ پریپریشن کریں ایک دن پریشر لیں اور اس سے فری ہو جائیں اب جب سے ایم ڈی کیٹ شروع ہو ہے تب سے بچوں کے ذہنوں پر نت نئی جو ہے وہ مصیبت تینشن پریشانی ہے کہ آج کا ٹیسٹ کیسا تھا آج کا ٹیسٹ کیسا تھا فرس ٹائم کا ٹیسٹ سیکنڈ ٹائم کا ٹیسٹ ایٹسٹرہ یہ چیزیں بچوں کے لیے پرابلمز کاز کر رہی ہیں مرحال ایم ہوپنگ کہ دس دس میتھڈ آف انٹری تیسٹ مل بی جسٹ فر دس ایر بکس اف کووید نائنٹین ایم ہوپنگ دس ایر دس سسٹم بل بی رولد اوٹ اور نیو سسٹم اور اول سسٹم اور ونڈی تیسٹ سسٹم بل بی اوور در انشاءاللہ سو بچوں بی سیتیسفائید بی کنیکٹید بی 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 انٹینٹڈ with your پرفارمز whatever you have پرفارمز this really doesn't make any difference کی you are coming on merit or not if you will not become a doctor you will become a not to get a job not to earn too much so much just be contented best of luck to all of you allah neke baan